بلوکچین کی اس کورس کا تقریباً تقریباً اختتام ہے آئیے چلتے چلتے دو آخری موڈل ڈسکس کر لیتے ہیں اسمارٹ کونٹریکس کے اوپر مختصر طور پر اسمارٹ کونٹریک کی تعریف کیا ہے یہ آگے کے کورسی جو ہمارے سیریز میں آئیں گے وہ ہم ڈیٹر سے ڈسکس کریں گے اور آپ بلوکچین ڈیولپر ایک اچھے بلوکچین ڈیولپر کیسے بن سکتے ہیں آئیے سمارٹ کونٹریکس سے شروع کرتے ہیں کہ سمارٹ کونٹریک کیا چیز ہے سمارٹ کونٹریکس جس طرح ہماری زندگی کے اندر جب ہم کسی سے کونٹریک کرتے ہیں تو اس کو ممون ریکارڈین کونٹریک کہتے ہیں کہ میں آپ سے گھر لے رہا ہوں یا میں نے آپ سے ادھار لیا ہے اور دو چار گواہوں کی موجودگی میں اس کے اوپر ہم دسخت کر دیتے ہیں سمارٹ کونٹریکس آلگورتم کا طریقہ ایک آرہے وہ معاہدہ کرنے کا ہم معاہدہ کر لیتے ہیں اور باپ نے اپنے زمان میں لکھنے کے لیے اگر ہم چاہے ہیں تو اس کو ریکارڈین کونٹریکس اندر کنورٹ بھی کر سکتے ہیں سمارٹ کونٹریکس جسے ہم نے پہلے بھی مثال دی تھی ڈسپنسر مشین کی آپ جاتے ہیں آپ اس کو کوئی کاغذی نوٹ دیتے ہیں مشین اس نوٹ کو لیتی ہے اور جواب میں اس کو آپ کو کوئی نہ کچھ جسپنس کر دیتی ہے آگے دیکھیں آگے کے دنیا میں جا کے مشین ٹو مشین ٹرانسیکشنز ہوں گی آپ اپنی ڈیسلا کی یا کوئی بھی گاڑی لے کے پیٹرل پمک پہ جاتے ہیں یا الیکٹریک چارجر پہ جاتے ہیں گاڑی چارج کرتے ہیں یا اس میں گیز بھرواتے ہیں آپ کی گاڑی خود با خود پیٹرل پمک کو پیمنٹ کر دے گی آپ اگر پہ گروسری ڈیور ہوگی آپ کا فریج خود با خود اونلائن جا کے امازون کو والمارٹ کو یا جو بھی گروسری سٹور ہے اس کو پیمنٹ کر دے گا آپ کا ایسی خراب ہو جاتا ہے وہ مکینک کو بلا لے گا مکینک آگے اسی کو ٹھیک کرتا ہے آپ کا ایسی آٹومیٹکلی اس کو پی کر دے گا آپ نے دیکھے ہوں گے چائنہ میں سے ٹود بروش آگے ہیں جو فارق وقت میں بیٹھ کر کرپٹو کرنسی کی مائننگ کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں اس طریقے کے ویہیکیوم کلینر ایجاد ہو گئے ہیں کہ ویہیکیوم بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں اور کرپٹو کرنسی بھی مائن کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم مشین ٹو مشین ٹرانسفرز کی بات کریں گے جب ہم مشین ٹو مشین پیمنٹس کی بات کریں گے وہاں پہ سمارٹ پون ٹریک بہت ضروری ہے آپ اس کو ایک سرو گیٹ کے طور پر دیکھ لیجئے مثال کے طور پر آپ نے الگورتم کے حوالے پیسے کیے اور آپ نے بلا فلا شخص کو میں نے ہائر کیا ہے فلا کام کرنے کے لیے جیسی فلا بندہ فلا کام جمع کروا ہے آپ ان منیادوں کے پر سو چیک کر لیں اور اگر اس نے کام ان منیادوں کے پر ٹھیک کیا ہے تو آپ اس کی پیمنٹ ریلیس کر دیں آپ نے پیمنٹ کرپٹو کرنسی میں الگورتم کو پی کر دی الگورتم نے پیمنٹ کو ایک وال کی طرح جسے پیپر میں کرتے ہیں اپنے پاس سرو گیٹ کے طور پر رکھ لیا جیسی سامنے آلے شخص نے وہ کام کمپلیٹ کیا پیمنٹ ٹرانسفر ہو گئی اب جو سامنے مالی پارٹی ہے جو کاؤنٹر پارٹی ہے وہ کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی روبورٹ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی اور الگورتم بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی سمارٹ سوفر ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی مشین بھی ہو سکتی ہے جیسی وہ جو بھی دوسری انٹریٹی کاؤنٹر پارٹی آپ کا کام پورا کرتی ہے اس سمارٹ کاؤنٹریکٹ اس کے پر سے ریلیس کر دے گا اس سمارٹ کاؤنٹریکٹ کے بارے میں مزید جاننا ہو تو یہ نائیٹی فور کے اندر زابو نے اس سمارٹ کاؤنٹریکٹ کا پیپر لکھا تھا یہاں پہ میں نکھ دے رہا ہوں اور نیشہ ٹیکس کے اندر بھی لنکھ میں آپ سے شیئر کر دوں گا تو اس پیپر کو ضرور پڑھ لیجئے اس سمارٹ کاؤنٹریکٹ کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں وہی تقریباً تمام پروپرٹیز اس کی ہوتی ہیں جو کہ ہم بلوکشن میں پڑھ چکے ہیں امیٹیابلیٹی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو چیز لکھتی گئی وہ اس میں سے مٹے گی نہیں لیکن جب آپ اس سمارٹ کاؤنٹریکٹ لکھ رہے ہو تو گلتی انسان سے ہوئی جاتی ہے تو آپ کو اس بات کا خیال لکھنا پڑے گا کہ اگر گلتی ہو جاتی ہے تو کس طریقے سے اس کا ریکورس کیا ہوگا کس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ سمارٹ کاؤنٹریکٹ میں آپ نے پیسے بھیج دیئے مثال کے طور پر آپ نے سامنے والے کا جو ایڈریس تھا والٹ کا والٹ ڈال لیا اب وہ پیسے جو ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے پروف اپ بلن کی طرح اگر آپ نے ملین ڈالر ٹرانسفر کیے اور سامنے والے کا اکاؤنٹ نہیں تھا تو there is no way in hell کہ آپ منی کو واپس لاسکیں سیکیورٹی کا کیا ہوگا سیکیورٹی جیسے میں پہلے ڈسکس کیا آپ کی ٹھپ سے کوڈ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اس میں سیکیورٹی فلو ہوگا اور کئی آپ کے پیسے ہیک کر لیتا ہے تو آپ کس طریقے اس پیسے کو واپس لاسکیں گے جب ہم ٹرانسپرینسی کی بات کرتے ہیں ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ ٹرانسپرینسی کی بہت سارے الگ جہتے اور الگ لیبلز ہیں آپ کو گلوبل لیبل پر چاہیے آپ کو سٹی لیبل پر چاہیے آپ کو محلے کے لیبل کے اوپر چاہیے آپ کو گھر کے لیبل کے اوپر چاہیے تو جب آپ ٹرانسپرینس کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ تمام کا تمام ڈیٹا اپلوڈ کر دیں اس کو پبلکلی اویلیبل کر دیں اور اس سے آپ کے اسٹیڈیجی گولز کے اوپر ملک کی دفاع کے اوپر کوئی نقصان ہو جائے کوالیٹی اوپ ڈیٹا کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سمارٹ کونٹریک کے اندر جو بھی ہم بریچ بنا رہے ہیں بیٹوین ایکسٹرنل ڈیٹا اور انٹرنل ڈیٹا وہاں پہ ہم کیسے میک شور کریں گے جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے وہ صحیح ہے اور راستے کے اندر اس کے اندر کوئی گڑھ بڑھ یا کوئی کرپشن نہیں ہو جاتی کونسی لنگویج یوز کریں گے سمارٹ کونٹریک کے لیے وہ ضروری بات ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا اس کا ڈیزائن کیا ہوگا کونسے کلائنٹ کو آپ یوز کر رہے ہیں آپ پریٹی یوز کر رہے ہیں کلے مور کر رہے ہیں گیت کر رہے ہیں اب پی فیس پہ کر رہے ہیں اس کی کوسٹ کیا ہے کیا آپ کو اس کی کوئی کیس سپریس دینی پڑھ رہی یا نہیں پڑھ رہی کوئی بھی آپ سمارٹ کونٹریک چھوٹے سے چھوٹا لکھیں یا بڑے سے بڑا لکھیں یہ دس چیزیں ہیں یہ دس پروپرٹیز ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے ایک اچھے سمارٹ کونٹریک کے لیے اس چھوٹے سے موڈیول کے اندر ہم نے یہ دکھا کہ سمارٹ کونٹریک کیا ہوا کس طریقے سے ایزاد ہوا جا وہ نے اس کے پر کیا کام کیا سمارٹ کونٹریک کہتے کسے ہیں اس کی ایک دو ایزامپلز ہم نے ڈسکس کی اور ہم نے وہ دس پروپرٹیز ڈسکس کی جو کسی بھی اچھے سمارٹ کونٹریک کا خاصہ ہیں اگر آپ کو سمارٹ کونٹریک لکھیں تو کوشش کریں کہ ان دس چیزوں کے اوپر ضرور کنسیڈرشن دیجئے آپ سب کا شکریہ جزاک اللہ خیر